اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شجاعت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹار نیوز ان لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں ہمارے پاس خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ پرابلی امکان ہے نائنٹی فیصد امکان یہی ہے کہ پانچ دن کے بعد آج سے بیس اکتوبر کو آریان کو زمانت مل جائے گی یہ ایک اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو شاروخان اور آریان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو ان کے بارے میں فکر مند ہیں ان کے لیے اچھی خبر ہے دوسری بات ان کے بارے میں یہ کہی جا رہی تھی کہ انہیں گھر کا کھانا کھانے نہیں دیا جا رہا ہے جیل میں انہیں کھانا جیل کا کھانے بھی مجبور کیا جا رہا ہے تو یہ بات درست ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں جیب خرچی کرنے کی یعنی کینٹین سے کچھ ہلکا پھول کا کھا لینے کی اجازت دی گئی ہے جس کے لیے شاروخان کی وائف نے جو پیسے دینے کی خبر آئی تھی کہ انہوں نے کچھ پیسے ٹرانسفر کی ہیں اکاؤنٹ جیل اکام کو وہ ساڑھے چار ہزار روپے انڈیان پیسے ہیں جو دیئے ہیں کیونکہ آریان اس وقت سینٹرل جیل میں ہے ممبئی کی اور سینٹرل جیل کی اصول کے مطابق ساڑھے چار ہزار روپے ہی ایک مہینے کے اندر کسی بھی قیدی کو کسی بھی قیدی کی اکاؤنٹ کے لیے دیے جا سکتے ہیں کہ وہ کینٹین میں استعمال کر سکے تو ان کی والدہ نے بھی آریان کی یہ پیسے دیئے ہیں اب جو اہم ترین بات ہے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ صبح شام کیا کر رہے ہیں جیل میں ان کے دن رات کیسے گزر رہے ہیں جیل میں ان کے روٹین یہ ہے کہ وہ صبح چھے بجے انہیں اٹھا دیا جاتا ہے سات بجے انہیں ناشتہ دیا جاتا ہے گیارہ بجے دوپہر کا کھانا دے دیا جاتا ہے ڈینر ان کا رات یعنی شام جسے ہم یہاں شام چھے بجے کہتے ہیں وہ رات ہو جاتی ہے جیل میں کیونکہ وہاں پہ لائٹس کا بہت زیادہ بندوبست نہیں ہوتا صرف جو نارمل جو آپ کے قید خانے جو کمرے ہوتے ہیں جیل کے وہاں پر ایک ایک سیور ایک ایک بلب لگا ہوتا ہے باقی پورا جیل جو ہے جو گراؤنڈ ہے اور دیگر ایریا جو ہے وہ اس کا بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے اس لیے کھانا بھی شام چھے بجے دیا جاتا ہے اسے وہ رات کا ہی کھانا تصور کرتے ہیں اس کے بعد بیرکوں کو بند کر دیا جاتا ہے دوپیر کا جو وقت ہوتا ہے اس میں قیدیوں کو گھومنے پھرنے کی اجازت ہوتی ہے یعنی وہ گراؤنڈ میں آ جا سکتے ہیں دیکھ بھال کر سکتے ہیں ویسے آریان پر جو ہے وہ بڑی سخت نظر ہے جیل حکام کی اس منشیات کیس میں اب تک اٹھارہ مرد اور دو خواتین گرفتار ہو چکی ہیں یعنی پیس لوگ اب تک قیدی بنائے جا چکے ہیں آریان کے وکیل اب تک یہی بات کہتے آئے ہیں کہ شپ سے جو بھی منشیات برامت ہوئی ہے اس میں آریان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی آریان سے کوئی منشیات برامت ہوئی یہ ٹیکنیکل پوائنٹ او فیو ہے اس لیے کیونکہ شپ سے منشیات برامت ہونا اور بات ہے اور آریان کے پاس سے منشیات برامت ہونا اور بات ہے تو آریان کے پاس سے منشیات برامت نہیں ہوئی ہے یہ ان کے وکیل نے موقف اختیار کیا ہے اور اگر یہ درست ہے تو آریان کی بیل کنفرم سمجھیں بیس اپتوبر کو